پاکستان کے سٹار کرکٹرز شاہین بابر آزم محمد رزوان اور باقی کے اور بھی کھلاڑی پاکستان کی فوج جوائن کرنے والے ہیں دوستو اب آپ لوگ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھائی کرکٹ کھلنے والے کھلاڑی جو کس پورٹس پرسن ہے وہ آرمی کیوں جوائن کریں گے وہ فوج میں کیوں جائیں گے تو یہاں پر پی سی بی نے ایک بڑی جانکاری سب کے ساتھ ساجہ کی ہے پی سی بی کا یہ حکمہ آیا ہے بھائی پاکستانی کھلاڑیوں کو کہ فوج آپ کو جوائن کرنی پڑے گی تو کیا ہے یہ پورا ماملہ آخر کار پی سی بی اپنے سپورٹس پرسن کو اپنے پلیئرز کو کرکٹرز کو فوج کیوں جوائن کروانا چاہتی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آخر تک ضرور دیکھے گا دراصل جو پی سی بی کے اس وقت کے ہیڈ ہے محسن نکوی انہوں نے پاکستانی پلیئرز کی فٹنس اینہینس کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ نکالا ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک کیمپ میں جانا پڑے گا اور وہ کیمپ پاکستان کی آرمی کے ساتھ کیا جائے گا تو پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں پاکستان's cricketers are set to team up with another iconic institution of the country the pakistan army from march 25th to april 8th in 10 days training camp the announcement was made by pcb chairman محسن نکوی on tuesday at a hotel in islamabad while addressing several players the camp will start roughly one week after the psl ends and نکوی hopes it will help players to get their fitness یہاں پر یہ fitness کے لیے camp لگایا جا رہا ہے جو کہ پچیس مارچ سے آٹھ اپریل تک لگے گا یعنی کہ دس دن کا یہ fitness camp ہوگا پاکستانی آرمی کے ساتھ پاکستانی بیس میں ہوگا یہاں پر یہ fitness camp اور اس کا reason یہ ہے کہ pcb کے جو اس وقت کے chairman ہے محسن نکوی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کی fitness صدرے یعنی کہ fit رہے ہیں پاکستانی players آپ نے دیکھا یہ ہے کہ recently پاکستانی players کے test جو ہے fitness test جو ہے وہ دو دو سال تک نہیں ہوئے ہیں controversy بھی پاکستان cricket میں کافی زیادہ ہوئی تھی fitness کو لے کر تو جو نئے pcb chairman ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے پاک پلیئر fit رہے ہیں اور اس کے لیے ایک camp جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے پاکستانی آرمی کے ساتھ آگے کیا ہے جو انہوں نے pcb chairman نے بولا یہ دیکھئے وہ بولنا ہے کہ when i was watching the matches in lahore i don't think a single one of you hit a six that went into the stands nakvi said whenever a six like that was it i used to think a foreign player must have hit that i have asked the board to make a plan that gets every player's fitness up to speed you'll have to make a proper effort for that اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے سارے کھلاڑی لمبے لمبے چھکے لگائیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہے تھے جب بھی میں لمبے لمبے چھکے دیکھتا تھا تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ یہ چھکے تو بھائی foreign players ہی لگا رہے ہوں گے لیکن پاکستانی players یہ لمبے لمبے چھکے لگانے میں ناکامیاب ہو رہے تھے جو دور سینڈز میں جا کر چھکے جائیں تو اسی وجہ سے جو محسن نکوی ہیں جو پی سی بی کے چیر میں نے انہوں نے بورڈ میمبر سے بات کی اور ان بورڈ میمبر سے بات کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمیں فٹنیس پر کام کرنا چاہیے ہمارے پلیئرز کی سپیڈ ہمارے پلیئرز کی فٹنیس موبیلیٹی ہمارے پلیئرز اچھے طریقے سے بڑے بڑے شوٹس لگائیں ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جس کے بعد وہ اس آئیڈیا کے ساتھ ہے کہ بھائی پاکستانی پلیئرز کی جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ایک کیا کرائے جائے جہاں پر دس دن وہ آرمی کے ساتھ رہیں گے وہ آرمی میند کے ساتھ رہیں گے اور جو آرمی میند رائے جو آرمی میں ڈریلز ہوتی ہیں جو فٹنیس رجیم آرمی میندھ اہم آرمی کے لوگ فالاکھر جھے ہیں وہ ہی فٹنیس رجیم. وہی کھانا جو ہے یہاں پر کرکٹérس کی جارے کرکیٹرز بلکل آرمی جیسے لوگ کے ساتھ کام کر کے انہی کی لائف سٹائل دس دن جیئے تاکہ وہ فٹنیس جو ہے وہ فٹنیس جو ہے وہ رہاں پر رہ سکیں وہ فٹنیس جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ فٹنیس ان کو ملے اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکیٹ میں ایک ایمپیکٹ کریٹ کر پائیں تاکہ بڑے بڑے لمبے لمبے شورٹس یا سپیڈ کی بات کریں یا رننگ بیوین دو وکٹ کی بات کریں یا بال کیچ کرنے کی بات کریں آف دے فیلڈ فیلڈنگ کی اگر ہم بات کریں جہاں پر اس فٹنیس کا پاکستانی پلیئرز کو فائدہ ہو اسی وجہ سے یہ دس دن کا کیمپ جو ہے وہ لگ رہا ہے پاکستانی آرمی کے ساتھ پاکستانی کرکٹرز کا جہاں پر آپ کو بابر دیکھیں گے آرمی کی ڈریس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں پر آپ کو رزوان شاہین یا افتکار چاچو یا جو بھی بڑے بڑے پلیئرز ہیں پاکستانی ٹیم کے وہ آپ کو پاکستان کی آرمی کے سات دس دن دیکھیں گے تو یہی ہے دوستو بڑی خبر پی سی بی کے جو چیرمن ہے محسن نکوی انہوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ پی ایس ایل جیسے ہی ختم ہوگا اس کے ایک ہفتے بعد دس دن کا کیمپ جو ہے وہ لگنے والا ہے پاکستانی پلیئرز کا پاکستانی آرمی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے کرکٹرز کو کاکول اکیڈمی میں فوجی ٹریننگ کروائی جائے گی چیرمن پی سی بھی محسن نکوی نے پی ایس ایل کے دوران کرکٹرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور میں ایچ بیل پی ایس ایل سیزن نائن کے میچز کے دوران آپ میں سے کسی بھی پاکستانی پلیئر نے اسٹینڈز میں شکا نہیں لگایا جب بھی شکا لگتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ ایسا کوئی غیر ملکی کھلانی ہی کر سکتا ہے اتنی بڑی ہٹنگ کوئی غیر ملکی پلیئر ہی لگا سکتا ہے محسن نکوی کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پی تیم کو انگلینڈ ائرلینڈ اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے امریکہ اور ویسٹ انڈیز جانا ہے اس دوران ٹریننگ کے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل تھا تاہم پچیس مارچ دوہزار چوبیس سے آٹھ اپریل دوہزار چوبیس تک کرکٹرز کا کاکول اکیڈمی ملٹری اکیڈمی میں کیمپ لگے گا اور کھلاریوں کی فٹنس پر خصوصی طور پر کام کیا جائے گا واضح ہے کہ ایچ بیل پی ایس ایل سیزن نائن سمیت کھلاریوں کی چھ ماہ تک نان سٹاب کرکٹ ہے